ہیلو ایبری برن گوڈ مارننگ امید کرتے ہیں آپ سبھی بہت اچھے ہوں کہ آپ سبھی کو میرا بہت بہت نمشکار تو یہاں پہ ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں مارننگ کا ہی سمجھ تھا اور یہاں پہ میں نے جو ہمارے ایکوگارٹ کا کبر تھا میں نے اس کو دھل کے ڈالا ہوا تھا اچھا میں اپنے بلوگ کے جریعے آپ لوگوں سے بہت کچھ باتیں شیئر کرتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں پھر مجھے سمجھاتے ہیں یہاں پہ پھر میں اپنے گھر کے کام وہی جو ڈیلی کے ہوتے ہیں کبھی کبار تو ہے شیئر کر دیتی مطلب کبھی کبار کیا روجی ہے آپ لوگوں کو ایک بلوگ کے جریعے تو یہی بتا پاؤں گی اور ایک فیملی کی طرح ہے آپ اور میں جڑ جاتے ہیں پر کچھ چیزیں میں آپ لوگوں سے جو بتاتی ہوں وہ نے دل میں پتھر رکھ کے بتاتی ہوں تو میں ہی جانتی ہوں کیونکہ میں کس قدر جندگی سے اپنی جوج رہی ہوں اور یہاں پہ بس سارے برطن بڑی چھوٹی سی جگہ ہے یہاں پہ کیونکہ وہاں پہ اگر میں بیٹھ کے دھلتی ہوں تو پورے گھر میں پانی پانی ہو جاتا ہے پھر واپس سے مجھے وہ اتنا کام کرنا پڑتا ہے میں نے کہا آج میں یہی پہ بیٹھ کے دھل لیتی ہوں تو یہی چیزیں میں آپ لوگوں سے بتا رہی ہوں کہ ایک بلوگ کے جریعے دس منٹ کا بلوگ ہوتا ہے جو میری فیملی میں بیٹھ رہا ہے یا بیٹھ چکا ہے وہ ساری باتیں آپ لوگوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور ہر چیز میں آپ لوگوں سے اس لیے بتاتی ہوں کہ کل کی دن اگر میں آپ لوگوں سے کچھ چیزیں بتاتی ہوں تو پھر آپ لوگ بولتے ہیں کہ آرتی آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی آپ میں اپنی فیملی نہیں سمجھتے ہو کیا اس لیے میں آپ لوگوں کو بار بار اس لیے بولتی ہوں اور میں آپ لوگ کو خود کو دکھ بھی نہیں پہنچانا چاہتی نہیں پریشانی کیونکہ آپ لوگ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آرتی ہمیشہ خوش رہے ہیں اس کے پتی ہمیشہ خوش رہے ہیں آپ لوگ ساکھ سر رہو جلدی سے اچھے ہو جائیں آپ کی ہزبین تو آپ لوگ کی دعائیں ضرور کام آئیں گی میری تو یہاں پہ بس میں ابھی آپ لوگوں سے آپ دیکھ رہے ہیں میری ڈریس چینج ہو گئی ہے ایچلی میں گھر کا کامی کر رہی تھی اور شپ کو نہلانا تھا تو میرے پورے کپڑے گیرے ہو گئے تھے اور پھر میں نے اس کو سلا دیا تھا اس کے بعد میں ڈریس چینج کر کے اور پھر کام کر رہی ہوں اور یہاں پہ پھر میں آپ لوگ کو کچھ چیزیں آگے بھی بتانا چاہتی ہوں تو چلی آپ میں بلاغ میں بنے رہیے گا ہم جلدی آپ لوگوں سے ملتے ہیں آئی ویش کہ آپ لوگ میری مجبوریاں کو میری پریشانیوں کو میرے ان حالاتوں کو جرور سمجھیں گے اور یہاں پہ بس میں کھانا بنا رہی ہوں اور یہاں پہ میں کھانے بنا رہی ہوں ڈال بھو بھی بتا دوں کہ ڈال موں کی ڈال بنا رہی ہوں اور راہر کی تھوڑی سی ڈال اچھا کچھ جو ہم سے کتنے ٹرانسپلانٹ پیشنٹ بالے جو جڑے ہوئے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ڈال نہیں کھاتے ہیں پر میں بتا دوں موں کی ڈال کھا لیتے ہیں جن کا پروٹین بڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو میرے ہاں کا پروٹیشم کی پروٹین یہ سب ٹھیک ہے کرٹنائن تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے ان کا اور میں پورا پورا وشواس کرتی ہوں جو ابھی ہزبن کی دبائیاں ساں نے چینج کیے تو وہ دبائیاں کھائیں گے تو شاید ان کو کچھ آرام لگے گا اور ایک بن بیگ بار پھر سے ہمیں چینج کر پھر سے ریپورٹ کرانی ہے ٹیش کرانا ہے تو آپ لوگوں سے بھی یہی بولوں گی اور میں بھی بھگوان سے یہی پراتنے کرتی ہوں آج بھولے بابا کر دینے کہ بھگوان میرے ہزبن کی ریپورٹ ٹھیک آئے نورمل آئے تو چلیے اب ہم آپ لوگوں سے سیدھے ملیں گے مورننگ میں تو آپ میں بلوگ میں بنے رہیے گا اور آج کا بلوگ آپ کو کیسا لگا کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا کیونکہ میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں تو اس ٹائم شیپ رو رہا ہے اور پھر ہم آپ لوگوں سے ملتے ہیں مورننگ میں جسٹ اس کے پہلے میں وہ نیچے سے اوپر آ رہی تھے گر گئی نا تو ایک پیر سے مجھ سے چلتے نہیں بن رہا ہے ایسا لنگڑاتے ہو چل رہی ہوں اور بہت مجبوری میں آج جو بلوگ شوٹ کر پا رہی ہوں اور پیر میں نے موچ کھا گئی تو یہ پیر سوچ گیا ہے ابھی پیاج کو گرم کر کے حلدی لگائی تو پھر بھی آرام نہیں ہے اور چونہ بھی لگایا تھا اس کے پہلے دو گھنٹے ہو گئے اور کچھ میرے پار سال آ رہے تھے وہی لے کے نیچے سے اوپر آ رہی تھی میں نے کہا چلو میرے پار سال آ گیا ہے پھٹا پھٹ سے میں جاتی ہوں ایسے ہی جا رہی تھی ایک تو دیکھیں بیسے بھی آدھی رات کی جگہ ہوئی ہوتی ہوں شپ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اس کے پاپا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں تو نیند پوری ہونے پاتی مجھے لگا کہ ایک سدھی ہے اور ایک سیڈھی چھوڑ دی دوسری سیڈھی ہوں پہ رکھنے کے اسی لیے اور بہت بہت گرتے ہوئے بچی ہوں تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دوں کیا لے کر آئی ہوں ہم نیچے سے اوپر پارسل گرتے گئی ہوں اور میں بتا دوں حالت کیسی بھی ہو کام تو ہمیں کرنا پڑے گا جو میرا کام ہے آپ کو پتا ہے تو ابھی میں نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں تو چلیے ہم آپ لوگ کو دکھاتے ہیں آپ میں بلاغ میں بنے دہئے گا تو آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ ہر بار جو بھی چیز میں آپ لوگوں سے مگاتی ہوں وہ شیئر ضرور کرتی ہوں کبھی میں کچھ چیز ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جیسے ہم ڈیلی روٹین آپ کو بتاتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے بتاتے ہیں تو اس میں کیسے ہم چوب جائیں تو کچھ میں نے یہاں پہ منگوائی ہوا ہے جو کی اپنے ہزبن کے لیے اپنے لیے مگوائی ہے تو وہ چیزیں آپ لوگوں سے بھی بتانا چاہتی ہوں اور پھر آپ لوگ بعد میں پوچھتے ہیں اس کا لینک کہا ہے آپ نے کہاں دیا ہے تو میں پہلے ہی بتا دے رہی ہوں اس کا لینک میں آپ نے ڈسکرپشن باکس میں مینسن کر دوں گی آپ وہاں جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں باتیں بہت زیادہ کر رہی ہوں کام کم کر رہی ہوں تو ایلیوی یہاں پہ میں نے اپنے ہزبن کے لیے مگوائی ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہوا تھا اور یہ دیکھیں بہت اچھا لوگر مگوائی ہے اور میں کوشش سے یہی کرتی ہوں خود کے لیے بھی کچھ مگواؤں ساتھ میں ان کے لیے بھی کچھ مگوائی دوں تو یہ گری کلر کا ہے بہت زیادہ سوفٹ ہے اور بھی کلر تھے اور میں نے اپنے ہزبن سے پوچھ کے ان سے بولا کہ آپ کو یہ کلر اچھا لگ رہا ہے بولے ہاں تو پھر یہ کیا ہے کلر زیادہ گندہ بھی نہیں ہوگا بلیک کلر تھا ان کے پاس تو میں نے کہا چلو اس گری اس کی پاکٹس بہت اچھی ہے آپ پاکٹس میں یہ چین لگائی گئی ہے اور آپ جیسے اگر مارنگ باک میں کہیں جا رہے ہیں ایکسوسائز کے لیے بہت اچھا ہے تو اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اس کلنگ میں ڈسکرپشن باکس سے دوں گی ساتھ تھی یہاں پہ میں نے اپنے لیے مانگوائی ہے یہ خلیپر مانگوائی ہے جو کی فیش نیول ہے اور یہ سچ میں جس طریقے کی آپ کو میں دکھا رہی ہوں اور جس طریقے کی یہ وہاں پہ مجھے پکچر دکھائی جاری تھی وہی کلر کی اس میں بھی اس میں بھی سیم ویسا ہی ریسیب ہوا ہے اور یہ دیکھئے یہ ایک دم یہ جو لیدر ہے یہ لیدر ہے کوئی کپڑا نہیں ہے ایک دم سوفٹ لیدر ہے یہ دیکھئے نہ پتا ہے کہ بہت بوس میں ہوں ایک چلی جھنڈو ہم لگایا ہے تو کھڑے ہو کس لی بنا رہی ہوں اور یہاں پہ یہ سوفٹ لیدر ہے اس طریقے سے اور یہ دیکھئے فیش نیبل سلیپرز ہے اور کافی کم پرائز ہے اس کا پرائز ایم آئی تینگ 300 کے اراؤنڈ کا تھا اور وہاں پہ بھی اچھا کچھ سیل چل رہا ہے تو آپ کو اس کا کچھ ایکسٹر چارج نہیں لگے گا اور سوری تھوڑا سا چھپل دکھانے مجھے عجیب لگ رہا ہے یہ دیکھئے اچھی ہے یہاں سے بھی جو ڈیزائن نیو ڈیزائن مورڈر ڈیزائن آ گیا ہے اس کے لیدر کے جو لیدر ہے نا اس میں کافی بہت سارے کلر تھے تو آپ جا کے ایک بار میرے لنک چیک آؤٹ کریے گا شاپ مانگوائے تھا مجھے ایم ازول بہت اچھے سے مل جاتا ہے حالان کی دو میں نے اس کے نکال چکے ہیں ابھی دو اس پہ ہیں چھوٹا پیک چھوٹا ہی مانگوائے تھا اور یہاں پہ میں نے اپنے لیے یہ ساری بھائی ہے جو کی پہلی بار جو آن لائن ساری مانگوائی ہے اس کے پہلے میں نے بہت سارے آن لائن کچھ پر چیز کی پر اتنا مہنگا میں نہیں کیا تو یہ اتنی بھی زیادہ نہیں ہے پھر بھی ہائی کوسلی ہے مطلب پہلے کیا یہ ساری سترہ سوکی تھی آس دو مہینے پہلے پر ابھی میں جب سوکی سیل چل رہا اس بجے سے آپ جرور لیجئے گا اور یہ بہت اچھے بہت اچھے بہت برائیڈل لک آئے گا آپ اس کو پہننے والے تو میں نے پنگ کلر کا مانگوائی ہے ساتھ میں اس کا گرین کلر بلاوز پہنوں گی پر پہنوں گی تو آپ کو بجرور بتاؤں گی ابھی میں ساری اس طریقے سے بتائے دے رہی ہوں یہ دیکھیں ابھی بہا پہ چل رہا ہے سیل اس لئے آپ کو کم دام ملے گی اگر سیل ختم ہو جائے گا ایمازون میں تو آپ کو یہ ہی ساری بہت مہنگی ملنے والی پھر آپ پستہ ہوگے ملنے کے بعد پھر میں ملنے ملنے ہوا ہے جو آپ کو بتائیں میرے ہزمن ٹرول کرتے ہیں ٹرول لئے یہ بہت اچھا ہے کم پرائز نہیں لگنا ہے ایک 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 چار نہیں لگنا ہے کپڑا بہت اچھا ہے جیسے جاتے ہیں ایک دو دن کے لئے جا رہے ہیں چین کافی اچھی ہے تو چلی آج کا ہول ویڈیو ہم کرتے اپنا یہ پہ این اور اگر آپ کو آج کا ایمازون ہول ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا چل ملنی ہو سبسکرائب کرنا اب ہم ملیں گے آپ سے اگلے next vlog میں اور میں بتا دوں آپ لوگوں کو یہ چیز کی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کب میں آپ لوگ کو بتاؤ نیچے سے اوپر آئی تھی پارس لے گر گئی خیر کوئی بات نہیں آپ کومنٹ کر جب بتائیں کہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا اور ڈسکرپشن باکس جب چیک کبھی کبھی